آپ لوگ دل نہ کرتے رہتے ہیں میرے سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ میں کسی سنت کی نندہ کروں اس کے بارے میں بولوں کسی کو چھوٹا بڑا کہوں تھوڑی آپ کے دل میں شانتی ہو کہ ہاں میں جس کی سادھنا کر رہا ہوں وہ بڑا ہے لوگ جس کی سادھنا کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے کبیر کی سادھنا کرنے والے کبیر کو سریشت بتاتے ہیں نانک جی کی سادھنا کرنے والے نانک کو سریشت بتاتے ہیں گورک جی کی سادھنا کرنے والے گورکنات جی کو سریشت بتاتے ہیں بدھ کی سادھنا مارک پر چلنے والے لوگ بدھ کو سریشت بتاتے ہیں روی داست جی کی سادھ نہ کرنے والے اس کو سریشت بتاتے ہیں چیتنے مہاپربو کی سادھ نہ کرنے والے اس کو سریشت بتاتے ہیں سنکرہ چاریہ جی کی سادھ نہ کرنے والے ان کو سریشت بتاتے ہیں سیو اپنے آپ کو سریشت بتاتے ہیں کہ میں سریشت ہوں میں سیو کی سادھ نہ کرتا ہوں ویسنوں کی ویسنوں کی سادنا کرنے والے وہ اپنے کو سریشت اور ساتوی گوست کرتے ہیں اس سنسار میں انہیکوں مارک سادناو کے نئے یہ سمجھ پاتے ہمیں جانا کہاں ہے نئے یہ سمجھ پاتے ہمیں تلنا سے ملے گا کیا نئے یہ جانتے کہ اس سے لاب ہوگا یہاں نہیں ہوگی بس لگ جاتے ہیں میرے والا بڑا میرے والا بڑا یہ اسی پرکار سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھو ہی ہوگی گوڑوں کی دوڑ بیلوں کی دوڑ بہنسوں کی دوڑ منوشیوں کی دوڑ اور جانوروں کی دوڑ ہوتی رہتی ہیں اوٹوں وغیرہ کی تو اس دوڑ میں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا اوٹ ہے یہ میرا جانور ہے یہ آگے نکلے گا دوسرا کہتا نہیں یہ اچھا نہیں ہے دوسرا اچھا ہے نہ وہ دوڑ رہے نہ وہ چل رہے بس باہر بیٹھ کر کے وارتہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس وشے کے اوپر جو ملنے والا ہے وہ بھی ان کو ملنے والا ہے جو دوڑ میں ہے جو ہارنے والے ہیں وہ بھی دوڑ کے اندر ہی ہیں گراؤنڈ میں ہیں دونوں لیکن وہ لوگ باہر بیٹھ کر کے چرچہ کر رہے ہیں یہ ہارے گا یہ جیتے گا انہیں کیا ملے گا ہار گیا تو بھی کچھ نہیں ملے گا بس تھوڑا مانسک دکھ ہوگا کہ ارے میرے والا تو ہار گیا جیت گیا تو تب بھی کچھ نہیں ملے گا بس تھوڑی آنتری خوشی ہوگی اور دوسرے کو چڑھانے کا موقع ملے گا کہ ہاں میرے والا سریشت ہے میں نے بولا تھا نا یہ ہی ہے میری کہاں سننے والے ہو تو اسی چیز کو اٹھا کر کے اسی دوڑ کو اٹھا کر کے ہم سنتوں میں اور آجاتم میں لے آئی کچھ لوگ سنتوں کا نام اٹھا اٹھا کر کے کچھ کچھ بولتے ہیں انہوں نے ان سلوکوں کو چھاٹ لیا الگ نکال لیا کوئی کسی ادیسے سے بولا جاتا ہے کوئی کسی ادیسے سے بولا جاتا ہے وہ ادیسے نہیں بتایا ہم نے مارک نہیں سمجھایا بس اپنے آپ کو سریشت گوشت کرنے کے لیے تمہیں گلت اتر نکالنے لگے اور سنتوں کی تلنا یہ سماج لگا دیا بھگت لگا دیئے سادنہ نہیں سکھائی دھیان نہیں سکھایا سمرن نہیں سکھایا بھگتی کا مارک بھی نہیں دکھایا پرماتما تک جانے والا نام بھی نہیں بتایا بس اسی مارک پر چڑھا دیئے کہ یہ ہی شریشت ہے اس سے آگے نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے ہو تو اس کا عرض یہ تو نہیں کہ وہاں تک کوئی نہیں گیا ہو یا آگے بھی نہ جائے وہ سکتا پہلے بھی کوئی گیا ہو آگے آنے والے سمیں میں بھی کوئی جائے تو سنتوں کی جو تلنا کا کھیل کہاں سے شروع ہوا یہ شروع ہوا جو یہ صادق لوگ آئے اور جنہیں پرپت نہیں ہوا پرماتما انہوں نے ان کے اندر کمیاں نکالنا شروع کر دی دوست دیکھنا شروع کر دیا لوگ یہ سمجھ کر کے کہ ہاں یہ سریشت ہے جس میں دوست نکال رہا ہے وہ سریشت نہیں ہے یہی سوچ کر کے یہی ویچار لے کر کے اس کے پاس بھیڑ بڑھتی چلی اینکار پوشٹ ہوتا چلا گیا اور ہم ان کی تلنایں کرتے چلے گئی آپ کس کی تلنا کر رہے ہو سوچئے وہ اپنے سمیں کے سنت ہیں جو ان کا سمیں تھا انہوں نے اس سمیں پر اپنا سریشت کیا لوگوں کو جگایا کتنا بھی وہ پہنچے ہو کیسے بھی کوشش کی وہ کچھ تو کی لیکن آپ نے کیا کیا راستہ ہی بٹھکا دیا بس ایک دوند چھیڑ دیا لوگوں کے بیچ ایک لڑائی چھیڑ دی من کے اندر ایک جنگ چھیڑ دی ایک سنکا کا بیج بو دیا کہ ہم اس کی ساتھ نہ کریں گے آگے جائیں گے اس کی ساتھ نہ کریں گے پیچھے رہیں گے ایسا نہیں ہے سادھنا اس پورا پرمیشور کی ہوتی ہے جتنے بھی سنت ہوئے اگر وہ پورے نہیں ہوئے منجل تک نہیں پہنچے پھر جنم لے لیں گے اپنی سادھنا شروع کر لیں گے انہوں نے تو پرماتما کے اوپر کوشش تو کی کچھ برمانڈ تو چڑھے چاہے کتنے بھی چڑھے چڑھے تو آپ کہاں ہو آپ نے کتنے برمانڈ پار کیے اندر میں تھوڑا جھاکیے من میں جھاکیے یہ واسناؤں کے بیج جو دبے پڑے ہیں ان کو تھوڑا اکیر کر کے دیکھئے اٹھا کر کے دیکھئے ہاتھ مار کر کے دیکھئے من کے اندر کیا کیا دبا ہوا ہے اس کو اکھاڑیے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ کو محسوس بھی ہو جائے گا پتہ بھی چل جائے گا آپ کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں تو آپ یہ سنتوں کی طلنا مت کیجئے جب وہ سنت اپنے سمیں میں تھے نہ کوئی ان کو سمجھنے والا تھا نہ کوئی سمجھ پایا نہ اس سے میں بیچاروں کو کوئی چھت ملی نہ بھوجن ملا نہ کسی کا ساتھ ملا اکیلے ہی ڈولتے رہے اکیلے ہی جگانے کے لیے گھومتے رہے اس انسار کے اندر کوئی سنگی ساتھی نہیں ملا اور جب وہ چلے گئے تو آپ انہی کو چھوٹا بڑا بتا رہے ہیں کون سا تراجوہ آپ لوگوں کے پاس کون سا ایسا طاقت ہے کون سی ایسی درشتی ہے جس سے آپ ان سنتوں کو دیکھ سکو جن کی سنتوں کی سورتی کا پتا چل سکے ان کی چڑھائی کا پتا چل سکے کیسے پتا کروگے آپ بس لکھ دینے ماتر سے کیا آپ نے لکھ دیا اور وہ سریشت ہے نہیں آپ لیکھک ہو سکتے ہو آپ ودوان بھی ہو سکتے ہو آپ کو کئی بھاساؤں کی جانکاری بھی ہو سکتی ہے لیکن جو آتما کی طاقت ہے جو آتما کی چڑھائی ہے جو گیان ہے وہ نہیں ہے آپ کے پاس وہ دیوان درشتی نہیں ہے آپ کے پاس جس سے سنتوں کو دیکھا جا سکے ان کا احساس کیا جا سکے نہیں آپ کے پاس تو آپ کیوں خود بھسے ہوئے ہو کیوں لوگوں کو بھرمیت کر رہے ہو آپ ان چیزوں سے باہر نکل کر کے اور اس مارگ پر بڑھے جہاں تک ہمارے سنت گئے ہیں جہاں تک ہمارے سنت لے کر کے جانا چاہتے ہیں وہی تک اگر آپ جاؤگے وہی آپ کے لیے بھی اچھا رہے گا آپ کے پاس جو سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا رہے گا ستھ کو دکھائیے ستھ بھولیے ستھے ستھے ہوتا ہے ستھے کو کوئی روک نہیں سکتا اس دن کے لیے ہو سکتا ہے کی پریسانی پیدا کر دے آپ کو یہ احساس لگے کہ نشٹ ہو گیا ستھے نہیں تھا لیکن پھر اٹھ کر کے آتا ہے اور پھر جگہ دیتا ہے پھر اس سنسار کے اندر بہت دور تک آپ کی آواز سنائی دینے لگتی ہے تو آپ ان سنتوں کو لڑائی کے مدھے مدھے لے کر کے آئیے ایک باجو کوئی پکڑ لیتا ہے یہ سنت ہے دوسرے کی کوئی پکڑ لیتا ہے یہ سنت ہے ارے آپ کے اتنا سامرتھے کہاں ہیں کی آپ کو ان کے درسن بھی ہو جائیں تلنا تو بہت دور کی بات ہے بہت کروڑوں میل کوس دور کی بات ہے یہ تو درسن ماتر ہی نہیں ہو سکتے آپ لوگوں کو تو تلنا کس کی کرو گے آپ تلنا اسی چیز کی کر سکتے ہیں جو اپنے پاس ہو اور سنت آپ کے پاس تو بہت دور کی بات ہے وہ اس لوگ کے واسی ہی نہیں ہیں وہ تو اس سچھکنڈ کے واسی ہیں اس انت لوگ کے واسی ہیں وہ تو لوگ لوکانتر سے پریچ لے گئے ہیں تو آپ اس تلنا میں نیہ پھس کر کے اپنا ٹائم اور انرجی نہ خراب کر کے آپ اس پرماتما کے سمرن اور جو آپ کا قیمتی سمیں ہے اس پر دھیان دیں گے تو اور زیادہ اچھا رہے گا